دوستو سال کے بارہ مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جس میں پاکستانی سیاست ذرا سی بھی تھنڈی پڑ جائے جہاں سیاستدان ایک دوسرے کی شلوار اتارنے میں لگے رہتے ہیں وہیں دوسری طرف کیمرہ کچھ ایسے لمحے ریکارڈ کا لیتا ہے جو لوگوں کے حضی کا باعث تو بنتے ہی ہیں لیکن یہ سیاستدان بھی کنفیوج ہو جاتے ہیں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو پاکستانی سیاستدانو کی کچھ ایسی وائرل ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بہت ہسیں گے یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے بلاول صاحبہ کی یہ ویڈیو کلپ دیکھیں جس میں یہ بھی نئے نئے سیاست میں آئے تھے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس لفظ پر کتنا زور دینا ہے اگر میرے کارکنوں پر ایک آنچ ہی آئے تو لندن پولیس کیا میں آپ کا جینہ حرام کر دوں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ انکل لطاف کو بلاول کس طرح سے دھمکی دے رہے تھے دھمکی تو ایک طرف رہی ان سے تو پانی کی بوٹل کا ڈکن نہیں کھولا جا رہا اب ذرا اس اگلی ویڈیو کو دیکھیں جہاں پر مولانا فضل الرحمان پیٹ بار کھانا کھانے کے بعد اسے حضم کر رہے ہیں ذرا ان باعث آپ کو گھوڑ سے دیکھیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک ہے تو یقین جانے آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا اب کبھی کبھی سیاست دانو کو عوام کو جوش دلانے کے لیے شیر بھی پڑھنے پڑتے ہیں لیکن بلاول نے ایسی شاعری کی جس سے عوام میں جوش کم اور ہسی کا باعث زیادہ بن گیا اب یہاں پارلیمنٹ میں ایک بڑا ہی فنی سین ہوتا ہے جس میں مشاہد اللہ اور فواد چودری کے درمیان اچھی خاصی نوک جوک ہو جاتی ہے جس میں مشاہد اللہ فواد چودری کو سب سے پہلے ڈبو اور اس کے بعد سنڈا کہہ دیتے ہیں اب اس اگلی ویڈیو میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں آپ نے ہم کو بدنام کر دیا چورو ڈاکو جس کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا چور ڈاکو ڈوڈیرے جن کو اس کا علم بھی نہیں تھا ان کو بھی جا کے آپ نے بتا دیا کہ آج کل اسیمبلی سے ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بائی صاحب آپ کو انٹرنیشنل بیکاری دکھانا چاہتے ہیں اور میں آپ لوگ کو انٹرنیشنل بیکاری دکھانا چاہتا ہوں یہ بیکاری جو خود بیکاری ہے جو خود بیکاری ہے جو قوم کو بیکاری کہتا ہے خود بیکاری ہوگا ہم بیکاری نہیں ہے ہم خوددار قومے یہ خوددار لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ بیکاری بیٹھے ہوئے یہ بیکاری بیکاری یہ ہے اب بھونگیاں تو آپ نے اس سے پہلے بہت ساری سنی ہوں گی لیکن مولانا فضل الرحمن کی یہ بھونگی سنیئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ جب میں رات کو سو رہا تھا تو رات کو سوتے ہوئے میری فون پر حضرت آدم علیہ السلام سے بات ہوتی ہے اب یہاں پر پی ٹی اے لیڈر زرتاج گل موسم کے حالات و واقعات کے بارے میں عوام کو بتا رہی تھی یہ بارشو کے برسنے کا کریڈٹ بھی خود ہی لینے والی تھی لیکن کچھ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا اپنا آپ کو نہیں دے رہی اب اس اگلی ویڈیو میں شہباز شریف اپنا محاورہ تیار کر لیتے ہیں نہ رہے بانسری نہ بجے بانسری اب اس اگلی ویڈیو میں شیری مزاری آیا صادق کو یار بول دیتی ہیں اس کے بعد وہاں بیٹھے سبی کو موقع مل جاتا ہے اور ہر کوئی شیری مزاری کا یار بننے کی کوشش کرتا ہے اب یہاں بلاور اپنی تقریر میں امران خان صاحب کو اپنے باپ زرداری کے بارے میں بتا رہے تھے لیکن جو کچھ انہوں نے بتایا اس سے سننے کے بعد تو سب اور بھی کنفیوز ہو گئے صادر زرداری کا جھوٹا تک کبھی برابر نہیں ہے اس کو میں ایک سچ بچانا چاہتا ہو میں کیا ملا سننے ایک سچ بچانا چاہتا ہو ابے جلدی بول کل سبح پنویل نکلنا ہے کہ وہ صادر زرداری نہیں صادر زرداری کا والد تھا صادر زرداری کا والد تھا صادر زرداری کا والد تھا اب دوستو شیخ رشید اور بلاول کی محبت کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں شیخ رشید بلاول کے علاوہ کسی اور کی بات ہی نہیں کرتے شیخ رشید بہت ہی زبردست انداز میں بلاول کی نکل اتارتے ہیں بلاول نے کل خط لکھا کہتا ہے اگر ہمیں پکرا تو ہم خوفناک بن جائیں گے اگر ہمیں پکرا تو ہم خوفناک بن جائیں گے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے چھوہ اب یار مزاک کو سائٹ رکھتے ہیں ذرا اس پیچھے کڑے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھیں جہاں شیخ رشید کی باتوں پر سب ہی ہس رہے تھے لیکن یہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا اسے ہی کہتے ہیں جوب ڈیڈیکیشن اب بلاول صاحبہ کی میم کامپے ٹانگ رہی پر شیری مزاری بھی چپنا رہ سکیں انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر سب کو کامپے ٹانگنے پر مجبور کر دیا اب جہاں ایک طرف شہباز شریف زرداری کے بہت سخت خلاف تھے اور اسے سڑکوں پر گسیٹنے کی بات کیا کرتے تھے اچانک ان کے سارے وعدے ساری قسمیں ٹوٹ جاتی ہیں مطلب کتی چورو کے ساتھ مل جاتی ہے اب اس اگلی ویڈیو میں تقریر کے دوران شیخ رشید صاحب کو کرنٹ لگ جاتا ہے غنیمت تو یہ رہی کہ ان کے موں سے گالی نہیں نکلی شیخ رشید بار بار بلاول کو تنگ کرتے رہتے ہیں کبھی ان کو شہزادہ کہہ دیتے ہیں کبھی ان کی محبت میں سیٹی بجا دیتے ہیں آخر کار شیخ صاحب نے سب کے سامنے اس بات کا اقرار کر ہی ڈالا کہ وہ بلال سے محبت کرتے ہیں اب یاد ان سیاست دانوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے جب شیطان دیکھتا ہے یہ تو میرے بھی باپ نکلے ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایکسی نیکس ویڈیو میں گوٹ بائی ملتے ہیں